جائے ہن دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ایک بار فیر سے تیاری کر لو چینل میں اور ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اپنے کل کے ٹیسٹ کی جو ہم نے کل کوئیشنز پوچھے تھے جس میں سے آپ لوگوں نے کچھ کے جواب دیئے تھے باقی کسی نے کسی بھی کوئیشنز کا جواب نہیں دیا ہے اسی کوئیشن پیپر کا ہم یہاں پہ حل لے کر آئے ہیں پوری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا شالٹ میں ہی ساری چیزیں سمجھائی گئی ہیں کچھ کوئیشنز ہیں جن کو ڈیٹیل بھی بتایا گیا ہے اور دوستو اس کے علاوہ آپ ہماری یو جی سی نیٹ جی آر ایف کی اگر سیریز نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں سے کوئیشن سیریز اور ڈیٹیلڈ سیریز دونوں چل رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل پر جائیں وہاں پہ یو جی سی نیٹ اکٹوبر دوہزار اکیس کے نام سے پلی لسٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں پہلا پرشن ہے کہ مہا پندیت راہل سنکرتیائے نے ان میں سے کس کوئی کو ہندی کا پہلا کوئی مانا ہے تو دوستو اس میں سے جو صحیح اتر ہے وہ ہے آپشن بی سرحپاد مہا پندیت راہل سنکرتیائے نے سرحپاد کو ہندی کا پرثم کا بھی مانا ہے انہوں نے سرحپاد کی رچناو کا سمپادن دوہا کوش نام سے کیا ہے یہی یہاں یہاں بھی اُل لیکھنی ہے کہ شیو سنگھ سینگر نے پس یا پند کو ڈاکٹر رام کمار ورما نے سویمبھو کو تتا ڈاکٹر گڑپتی چندرگپت نے شالی بھدر سوری کو ہندی کا پرثم کبھی مانا ہے پھر اگلا پرشن تھا ہمارا کی سندیس ڈاؤ سویتھراؤ پائی مئی کہنو نا جائی جے کالانگولی مدڈاؤ سو باہڈی سمائی ان کاوے پنگتیوں کے رچناکار کون ہیں آپشن دیا ہوا ہے ویمل سوری ادہ مار حیم چندر یا پھر دامو در بھٹ تو صحیح اتر ہے آپشن بی ادہ مار ادہ مار یا کہیں سکتے ہیں عبدالرحمن دوارہ رچت شندیس راسک سے لیا گیا ہے جس کا ارث ہے شندیس وستار صحیح ہے پر مجھ سے کہا نہیں جاتا ہے جو کنگوریہ کی انگوٹھی تھی وہاں کنگن کی طرح باہ میں سما جاتی ہے گوسوامی تلسی راس نے سیتا جی کی ورہا وستہ کا ایسا ہی چیترن بھروے رامایان کے سندرکانڈ میں کیا ہے اب جیون کی ہے کپی آس نہ کوئے کنگوریہ کی مندری کنگنا ہوئے اگلا پرشن ہے کہ کبیر کی اپیکشہ خسرو کا دھیان بھول چال کی بھاشا کی اور ادھک تھا یا کتھن کس کا ہے آپشن دیا ہوا ہے جورج گریرسن مشربندھو ہجاری پرساد دیویدی یا پھر رامچندر شکل تو صحیح اتر ہے آچارے رامچندر شکل آپشن ڈی آچارے رامچندر شکل نے اپنے ہندی ساہت کا اتحاس گرنث میں لکھا ہے کبیر کی اپیکشہ خسرو کا دھیان بھول چال کی بھاشا کی اور ادھک تھا اسی پرکار جیسے انگریجی کا دھیان بھول چال کی بھاشا کی اور ادھک رہتا ہے خسرو کا لکش جنتہ کا منورنجن تھا پر کبیر دھرمو پدیشک تھے پھر اگلا پرشن ہے کہ نیم نلکت گرنثوں میں سے کس کے رچائیتہ تلسی داس نہیں ہیں آپشن تھا بیراغ سندیپنی کرشنگیتہ والی حنومت چاریت پاروتی منگل تو صحیح اتھر ہے حنومت چاریت آپشن سی پرشنان کے جو وکلپ ہیں ان میں سے حنومت چاریت ہی تلسی داس کی رچنا نہیں ہے ویراغ سندیپنی کرشنگیتہ والی تتھا پاروتی منگل تلسی داس جی کی پرسیدھ رچناوں میں سے ہیں اگلا پرشن ہے جیسی پہلے قوی ہیں صوفی باد میں کس کا قتھن ہے آپشنز دیا ہوا ہے شیام منوہر پانڈے چندربلی سنگھ تو صحیح اتھر ہے آپشن سی اگلا پرشن ہے ان کا ویراغ پانگٹیوں کے رچناکار کون ہیں آپشنز دیا ہوا ہے سور داس نند داس کرشن داس یا پھر چطربھج داس تو صحیح اتھر ہے آپشن دی چطربھج داس یہ کمبھن داس کے پتر تتھا گوسائی ویٹھل نات کے شیص تھے دعا دش یش بھاکتی پرطاپ اور ہتجو کو منگل چطربھج داس کی پرسیدھ رچنائیں ہیں پھر اگلا پرشن ہے کی آدھر مدھورتہ کٹھنتہ کچھ تکشنتہ تیور رس قویت پریپکوتہ جانے رسک نہ اور اکت دوہے کے دورہ کس آچاری قوی نے کعوی رسک کو پریبھاسیت کیا ہے آپشن ہے چنتا مڑی بھیکاری داس جسوند سنگھ بینی پرویگن تو صحیح اتھر ہے آپشن بی بھیکاری داس اگلا پرشن ہے نمی لکھت میں سے ریتی مکت قویتہ کی وشیستہ کونسی ہے آپشن ہے سوچھندتہ ساماجکتہ نیروی اکتکتہ یا پھر ایتیہا سکتہ تو صحیح اتھر ہے آپشن اے سوچھندتہ سوچھندتہ ریتی مکت قویتہ کی وشیستہ ہے اگلا پرشن ہے اکانت سنگیت کس کی رچنہ ہے آپشنز دیا ہوا ہے شریدھر پاٹھاک ہریون شرائے بچن رامیشور شکل انچل یافر مہا دیوی ورما تو صحیح اتھر ہے آپشن بی ہریون شرائے بچن اکانت سنگیت ہریون شرائے بچن کی رچنہ ہے یہ لگ بھگ 1949 اسوی میں پرکاشت ہوئی تھی مدھو شالہ 1935 اسوی مدھو بالہ 1936 اسوی مدھو کلش 1937 اسوی نشانی منترہ 1938 اسوی آکل انتر 1943 اسوی ست رنگینی 1945 اسوی بنگال کا اکال 1946 اسوی حلاحل 1946 اسوی خادی کے فول 1948 اسوی ملن یامنی 1950 اسوی اور بچن جی کی یہ ساری بچن جی کی پرسدھ رکاوے کرتیاں رچنائے ہیں اگلا پرشن ہے دکھنی بالہ ناٹک کے لے کون ہے آپشنز دیا ہوا ہے شری نیواز داس رادہ کرشن داس کشوری لالگو سوامی پرطاپ نارائن مشرو تو دوستو صحیح اتر ہے آپشن بی رادہ کرشن داس دکھنی بالہ 1880 اسوی کی رچنہ ہے بھارتین دو یوگ کا ساماجک سم سامائک ناٹک ہے اس کے لے رادہ کرشن داس ہیں پدماوطی 1882 ایسوی تتھا مہارانہ پرطاپ 1897 ایسوی رادہ کرشن داس کے اتحاسک ناٹک ہیں پھر اگلا پرشن ہے نمی لکھت میں سے کون سا کہانی سنگرہ پریم چند کا نہیں ہے آپشنز دیا ہوا ہے پریم پچیسی پریم دوادشی محبت کی راہیں یا پھر سبت سروج تو صحیح اتر ہے آپشن سی محبت کی راہیں محبت کی راہیں پریم چند جی کا کہانی سنگرہ نہیں ہے سبت سروج 1917 ایسوی نو نیدھی 1917 ایسوی پریم پوروڑی ماں 1918 ایسوی پریم پچیسی 1923 ایسوی پریم پرسون 1924 ایسوی پریم دوادشی 1926 ایسوی پریم پرتی ماں 1926 ایسوی پریم پرتیجیا 1929 ایسوی پریم چتھورتھی 1929 ایسوی پریم کنج 1930 ایسوی سبت سومن 1930 ایسوی کفن 1936 ایسوی پریم چند کی پرمک کہانی سنگرہ ہے پھر اگلا پرشن ہے کہ نیم نلکھت میں سے کون سا کہانی سنگرہ فڑیشور ناث رینو کا نہیں ہے آپشن ہے آدم راتری کی مہک اگنی خور اچھے آدمی گریبی ہٹاؤو تو سہی اتر ہے آپشن ترال تو سہی اتر ہے آپشن سی تیاغ پتر تیاغ پتر آئی تھی 1937 ایسوی ایسوی میں یہ جینیندر کمار کا پرسید اپنیاس ہے اس میں اسطری کے ویدروہی ویعکتی ٹو کی ابھی ویعکتی ہے مرانال پرمود شیلہ آدھی اس کے پاتر ہیں رگلا پرشن ہے کہ بمبئی کے مجدور سنگٹھنوں کے جیون شنگھرز پر آدھاریت اپنیاس کون سا ہے آپشن دیا ہوا ہے آمہ سم رانگن انیت انتر ورشی تو صحیح اتر ہے آپشن ا آمہ آمہ 1999 چترہ مگدل کا چرچت اپنیاس ہے اس کرتی کے لئے رچنا کار کو ورس 2003 اس کا ویعات سم بھی پرابط ہوا تھا یا بمبئی کے مجدور سنگٹھنوں کے جیون سنگھرز پر آدھاریت اپنیاس ہے نمیتا اس اپنیاس کی نائی کا ہے اگلا پرشن ہے شیو اتر ہے اپشن ا بال مکند گپت بال مکند گپت دوارہ لکھا گیا شیو شمبو کے چھتھے تتھا چھتھے اور خط اپنی ویانگ پرک شیلی کے لئے پرسید ہیں یہ چھتھے بھارت مطر میں سن 1904 اور 1905 عیسوی میں پرکاشت ہوئے تھے اگلا پرشن ہے ان میں سے کون کاشی ناغری پرچارنی سبحہ کے پرثم سبح پتی تھے اپشن دیا ہوا ہے بابو شیام سندر داس پنڈیت رام ناریان مشر بابو رادہ کرشن داس یا فر سبح کے ستھاپ ناغ 1893 عیسوی میں ہوئی تھی بابو شیام سندر داس رام ناریان مشر اور تھاکر شیو کمار سنگ اس کے سن ستھاپ تتھا بابو رادہ کرشن داس پرثم سبح پتی تھے اگلا پرشن ہے ان میں سے کون سا ویرام چن ایسا ہے جو ہندی میں انگریجی بھاشا سے نہیں لیا گیا ہے آپشن دیئے ہوئے ہیں تو صحیح اتر ہے آپشن ڈی کھڑی پائی یا جسے فلی سٹاپ کہتے ہیں انیسویں شتابدی میں پوروارد تک ہندی تتھا انبھارتی بھاشاو انبھارتی بھاشاو میں ویرام چن کے روپ میں ایک پائی ایک پائی دو پائی کا پری یوگ ہوتا تھا ہندی میں پوروارد ویرام کے لیے ایک پائی کا پری یوگ ہوتا ہے جبکہ انگریجی میں فلی سٹاپ کے لیے بندو کا پری یوگ ہوتا ہے کلکتہ میں فورٹ ویلیم کالج کی استحاپنا کے بعد انگریجی کے سمپرخ میں آنے کے کارن اس کے ویرام چند ہندی میں آ گئے بیستویں شتابدی کے آرمب سے ہندی میں ویرام آدی چندوں کا ویوست پری یوگ ہونے لگا اور آج ہندی ویاکرن میں انہیں پورن مانیتہ پرابت ہے پھر اگلا پرشن ہے پریتن کے آدھار پر لا کس پرکار کی دھونی ہے تو یہاں پہ آپشن دیئے ہوئے ہیں جس میں صحیح اتر ہے آپشن اے پارش ویق لا کے اچارن میں جیوہا کی نوک اوپری مسوڑھے کی اور اٹھ کر اس پرش کرتی ہے فلتہ نرگت وائیو اس کے ایک یا دونوں پارش وں اوپشن دیئے ہوئے ہیں جس میں سے صحیح اتر ہے اوپما اوپشن سی اوپما ارثہ لنکار ہے جب کی سلیش ویپ سا تتھا وق روک دی یہ سب شب دا لنکار ہیں اگلا پرشن ہے کہ رس سوطر کی ویاک کرتے ہوئے ابھی ویاکتی واد کی استھاپنا کس اوپشن ڈ ابھی ناؤ گ شیو درسن کے انویائی آچار ابھی ناؤ گ نے بھارت مونی کے رس سوطر کی ویاکتی کی ہے جو ابھی ویاکتی واد نام سے پرشد ہے انہوں نے سنیو گات کا ارث ابھی ویاں جنات تتھا نسبتی کا ارث ابھی ویاکتی مانا ہے پھر اکلا پرشن ہے پرکاشن ورس کے انسار نمن لکھت رچناوں کا صحیح انوکرم بتانا ہے یہاں پہ آپشن دیئے ہوئے ہیں جس میں صحیح اتر ہے آپشن ڈ شراوکا چار بھرتشور باہو بلی راس چندن بالا راس ریون تگیری راس شراوکا چار دیو سین کی بھرتشور باہو بلی راس ساری بدر سوری کی ہے گیار سو چور آس چندن بالا راس آس گو کی رچ ریون تگیری راس ویج سین سوری کی ہے بار سو اکتیس ایس اگلا پرشن ہے الانکار سمپردائے سے سمبند الانکار گرنثوں کا صحیح کال کرم کیا ہے آپشن اگلا پرشن ہے جن مکال کے انصار نمیلکت پاس چاہ تے آلو چکوں کا سہی انکرم کیا ہوگا تو اس میں جو صحیح وکلپ ہے وہ ہے آپشن دی جان ڈرائیڈن کال ریج میتھیو ارنالڈ کرون چے ٹھیک ہے جان ڈرائیڈن سولہ سو ہکتیس سترہ سو ایس میتھیو آرنالڈ اٹھارہ سو بائیس سی اٹھارہ سو اٹھاس 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 سہی انوکرم کیا ہوگا تو سہی اٹھاس 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 گھراؤ گھٹنا سو تنتر رمہ اور پرتنتر لکشمی عدبود پرائشت انگوٹھی کا نگینا تو اس میں سے گھراؤ گھٹنا بھوونیشور مصر کی ہے اٹھارہ سو چورانوے اٹھاس وی میں سو تنتر رمہ اور پرتنتر لکشمی یہ لجہ رام مہتا کی ہے اٹھارہ سو نینیانوے ایسویں عدبود پرائشت برج نندن سہائے کی ہے انیس سو ایک ایسویں اور انگوٹھی کا نگینا کشوری لال گو سوامی کی ہے انیس سو اٹھارہ ایسویں پھر اگلا پرشن ہے پرکاشن ورس کے انوصار نمی لکھت آتم کتھاؤں کا صحی انوکرم کیا ہے صحی اتر اپنے اپنے پنجرے جھوٹن مردہی شکنجے کا درد اپنے اپنے پنجرے کا جو پرکاشن ورس ہے وہ ہے یہ ان کا ہے موہن داس نیمی شران نے انیس پنچانوے ایسویں میں آیا تھا جھوٹن جو تلسی رام 2010 ایسویں اور شکنجے کا درد سسیلا ٹاک بھورے 2012 ایسویں پھر اگلا پرکاشن ورس کے انوصار فڑیشوان نات رینو کے اپنی نیاسو کا صحیح انوکرم کیا ہے اپشن دیا ہو ہے اپشن اے مہلا آچل پرتی پری گتھا دیرگ تپا جلوس مہلا آچل پرتی پری دیرگ تپا 1964 اور جلوس 1965 کا ہے پھر اگلا پرکاشن ورس کے انوصار نیم نلکھت کہانی سنگ رہوں کا صحیح انوکرم کیا ہے تو صحیح اتر اس میں سے کچھ نہیں ہے آگے دیکھ لیتے ہیں کون سا ہوگا آپشن ڈ فاسی بکھرے موتی ستمی کے بچے دو باکے فاسی جینیندر کمار کی ہے 1939 بکھرے موتی سبھدرہ کمار چوہان کی ہے 1932 ستمی کے بچے راہل سنگ رتی آین کے ہیں 1935 دو باکے بھگوطی چرن ورمہ کے ہیں 1936 پھر اگلا پرشن ہے جنمکال کے انوصار نمی لکھت قویوں کا صحیح انوکرم کیا ہے تو جنمکال کے انوصار پوچھ رہا ہے جس میں صحیح اتر ہے آپشن سی سی آرام شرن گپت سوحان لال دو دی شیام نارائن پانڈ رام دھاری سنگ دن کر سی آرام شرن گپت 1895 سے 1963 سوحان لال دو دی انیس سو چھ س اٹھ س اٹھ شیام نارائن پانڈ انیس سات سے انیس اکیان وے سنگ دن کر انیس سو آٹ سے انیس سو چو ہتر سو پھر اگلا پرشن ہے نمی لکھت دی نند یوں یا کہیں ڈائریوں کا صحیح کالان اکرم میری کالیج ڈائری پرواسی کی ڈائری ٹھیک ہے تو دہ نندنی ہے رادہ چرن گوسوامی کی اٹھار سو پچاسی اسو کی ڈائری کے کچھ پنی گھن شیام داس بیڑڈا کی ہے انیس سو چالیس اسو میری کالیج ڈائری دکٹر دھیرے اندر ورما کی ہے انیس چو پرواسی کی ڈائری ہری ون شرائے بچن کی ہے انیس سو اکھتر اسو پھر اگلا پرشن ہے پرکاشن ورس کے انوسار نمی لکھت پت پت رکاؤں کا صحیح انکرم کیا ہے آپشن دیا ہوا ہے جس میں صحیح اتر ہے آپشن اے حریش چندر میکجین آنند قادم ناغری پرچارن پتری سرسو پتری سرسو یہاں پہ حریش چندر میکجین بھارت اندو حریش چندر کی ہے 1873 آنند قادم پریم گھن 1881 ناغری پرچارن پتری شام سندر داس کی ہے 1897 سرسو شام سندر داس 1900 اس تو یہ ان کے سمپادک رہے ہیں یہ ہے پھر اگلا پرشن ہے ملان والا پرشن ہے نمیلکت رچناؤں کو ان کے رچنہ کاروں کے ساتھ سمیلت کیجئے جس میں سے ہمیں صحیح اتر کا چین کرنا ہے کون سا اتر کس کا ہوگا آپشن دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے وکلپ دیے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا کوٹ ہے کون سا صحیح ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ کوٹ دیا ہوا ہے جس میں ہمیں بتانا ہے کون سا اتر ہمارا یہاں پہ صحیح ہوگا تو صحیح اتر ہے آپشن بی دو چار ایک تین یہ ہے صحیح اتر جس سا سا جائے میانک جس چندری کا مدھکر کبی تھا پرتوی راج راسوں کا چندر بائی چند بردائی شراؤ چار دیو سین اور نیمی نات راس کا سمتی گڑی ہوگا پھر اگلا پرشن ہے نمی لکھت گرنث کو ان کے لے خکوں کے ساتھ سمیلت کرنا گرنث دیے ہوئے ہیں اور لے خک کوٹ کا ملان کر جواب دینا ہے جس میں صحیح اتر جو ہے اپشن اے دو ایک چار پانچ دو ایک چار پانچ سے تات پر رہے ساہت لہری سور داس پریم وات رس منجری نند داس بھکت نام ولی درو داس کی ہے پھر اگلا پرشن ہے کہ سہی ہے تو اس میں سے سہی اتر ہے اپشن سی تین ایک چار دو آلم اس کا ہو جائے گا مادوان کام کند گھنان اس کا ہو جائے گا سجان ہد پربند تھاکر تھاکر تھسک دو دیو شرنگار لتی سورب تو یہ ہے یہاں پہ سہی ملان اپشن سی اگلا پرشن ہے کہ نمیلکت رچنا کو ان کے رچنا کاروں کے ساتھ سمیلت کیجئے رچنا دیو ہوئی ہیں اور دوسری طرف رچنا کار کوٹ کا ملان کر کر صحیح جواب کا ہمیں اتر دینا ہے دیکھ لیتے ہیں اپشن تو یہاں پہ جو صحیح اتر ہے وہ ہے اپشن کی یہاں سے دیکھو کدار نات سنگ کی بات بولے گی شمسیر بہادر سنگ اور آتم جائی کور نارائن شن اگلا پرشن ہے کہ نمیلکت رچنا کو ان کے رچنا کاروں کے ساتھ سمیلت کیجئے رچنا اور رچنا کار دیئے ہوئے ہیں کوٹ کا ملان کر جواب دینا ہے جس میں سے صحی اتر ہے آپشن سی تین پانچ ایک دو سوکھی ڈالی اگلا پرشن ہے رچنا اور رچنا کار دیئے ہوئے ہیں صحی وکل کا چین کر کے جواب دینا ہے تو اس میں سے صحی اتر ہے آپشن ب تین چار ایک دو میری آدم کہانی شام سندر داس اسمرتی کی ریکھائیں مہا دیوی ورمہ ماتی کی مورتیں رام برکش بینی پوری اور حریش چندر شیون اندن سہائے اگلا پرشن ہے کہ نمیلکت لے خیقاؤں کو ان کی رچناوں کے ساتھ سمیلت کیجئے لے خیقائیں دی ہوئی ہیں دوسری طرف ان کی رچنا کوٹ دیکھ لیتے ہیں کوٹ کا ملان کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں کون سا اتر ہمارا یہاں پہ صحیح ہوگا تو یہاں پہ جو صحیح اتر ہوگا ہمارا وہ ہے آپشن اے تین پانچ ایک دو تین پانچ ایک دو سے تات پر ہے کی ممتا کالیا ایک پتنی کے نوٹ ناصیرہ شرمہ جندہ محاور چترہ مقدل ایک جمین اپنی الگا سرابگی شیس قادم بری پھر اکلا پرشن ہے کہ نمیلخد کعوش شاستری کرتیوں کو ان کے آچاریوں کے ساتھ سمیلی کیجئے یہاں پہ کعوش شاستری کرتیاں دی ہوئی ہیں کونسا یہاں پہ کوٹ صحیح ہے یہ ہمیں جواب دینا ہے تو صحیح اتر ہے جو وہ ہے اپشن اے پانچ ایک تین چار اوچت وچار چرچا یہ ہے چھے میندر کی گیارویں شتی کی دھونیا لوگ یہ آنند وردھن کی ہے دسمی شتی کی شرنگ پرکاش بھوج راج کی گیارویں شتی کی کعوی میمان شا راج شیخ کی ہے دسمی شتی اگلا پرشن ہے نم لکھت آلوچ نا گرنت کو ان کے آلوچکوں کے ساتھ سمیلیت کرنا ہے آلوچ نا گرنت اور آلوچ دیئے ہوئے ہیں کوٹ کا ملان گرد کے صحیح جواب دینا ہے جس میں سے صحیح ہندی ساہت کے اسی ورث شیودان سنگ چوہان کا شبد اور منو سے پرمانند سری واسطہ ہوگا اگ پرمانند سری واسطہ اگ گ واغرث ویب ہو یہ ہو جائے گا رمیش شندر شاہ کا اور لوک وادی تلسی داس یہ ہے وشونات ترپاٹھی کا پھر اگلا پرشن ہے نمن لکھت ناٹک کاروں کو ان کے ناٹک کے ساتھ سمیلت کیجئے ایک طرف ناٹک کار دوسری طرف ان کے ناٹک اور یہاں پہ کوٹ دیا ہوا ہے جس کا ملان کر ہمیں جواب دینا ہے تو یہاں پہ جو صحیح اتر ہے اوپشن بی چار ایک دو تین ٹھیک ہے چار ایک دو تین ہری کرشن پریمی ان کا ہو جائے گا رکش بندھن گوویند وللب پنت انگور کی بیٹی لکشمی نارایان مشر سنیاسی اور چندر گپت ویدی لنکار اشوک اب دوستو یہاں پہ چرشہ کرتے ہیں کہ استھاپنا اور ترک والے پرشنوں کی اے استھاپنا کو سمبودیت کرتا ہے اور آر ترک کو تو آپشن میں ہمیں انہی دونوں کا جواب دھننا ہے کہ استھاپنا اور ترک میں سے کیا کیا صحیح ہے پہلا پرشنے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہے استھاپنا اشر سن اے دیو ہوا کہ منوس کو کرم میں پروت کرنے والی مول پروت بھاو آتمی کا ہے اس کے لئے ترک ریزن آر دیا ہوا ہے کیوں کی جہاں جتل بدھی ویاپار کے اندر کسی کرم کا انشتھان دیکھا جاتا ہے وہاں بھی تہ میں کوئی بھاو یا واسنہ چھپی رہتی ہے تو یہاں پہ آپشن دیئے ہوئے ہیں کون سا اتر یہاں پہ صحیح ہوگا تو دوستو جو صحیح اتر ہے آپشن سی اے صحیح ہے آر صحیح ہے مطلب یہاں پہ استھاپنا اور ترک دونوں صحیح ہیں اگلا پرشن ہے استھاپنا اے ابھی وینجنا وادیوں کے انسار کوئی یا کلاکار اپنے انتر کی بہاونہ کو باہر پرکاشت کرتا ہے باہ وستو کو نہیں اس کے لئے ترک دیا ہوا ہے کیونکہ ابھی وینجنا وادی انتر کی بہاونہ کی جگہ باہ وستو کو ادھک مہت دیتا ہے آپشن دیا ہوا ہے اس میں سے صحیح اتر ہے آپشن اے اس میں سے اے صحیح ہے آر غلط ہے مطلب استھاپنا تو صحیح ہے پر جو اس کا ترک دیا ہوا ہے وہ غلط ہے دوستو یہ جو ترک اور استھاپنا والے questions ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی کتھن سے پوچھ لیتے ہیں کبھی کسی کتاب کے اندر سے پوچھ لیتے ہیں اور کبھی کبھی پریبھاشاؤں سے بھی پوچھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں پر پڑھنی پڑھ سکتی ہیں پھر اگلا پر پر استھاپنا دیا ہوا ہے اسرشن من کو انرنجت کرنا اسے سخیہ آنند پہنچانا ہی کبھی ترک آر دیا ہوا ہے کیونکہ کبھی منو ویلاس کی سامگری ہے جس سے سہردہ پاٹھک اپنی کن ٹھاؤں سے مکت ہوتا ہے دیے ہوئے ہیں کون سا اتر یہاں پہ ہمارا صحیح ہوگا تو جو صحیح اتر ہے وہ ہے option c a اور r دونوں غلط ہیں استھاپنا اور ترک یہاں پہ دونوں غلط دیے ہوئے ہیں پھر اگلا پر پر اگلا دھرم دونوں کا ادبھاؤ اچیتن مانس کی سنچت پریڑاؤں اور اچھاؤں میں ہوتا ہے اس کام شکتی کے انیان کے فلسروب کلا کار سرجن کرتا ہے اس کے لئے ترک دیا ہوا ہے کیونکہ او چیتن مانس میں کام شکتی کے انیان کے فلسروب کلا کار سرجن کرتا ہے اپشن دیا ہوا ہے جس میں سے صحیح اتر ہے اپشن ب ا سہی ہے جب کی آر گلت ہے مطلب اس تھاپنا سہی ہے پر اس کا جو ترک دیا ہوا ہے وہ گلت ہے پھر اگلا پرشن ہے اس تھاپنا ا دیا ہوا ہے کعا وی کا جو چرم لکش سرو بھوت کو آتم بھوت کرا کے انبھو کرانا ہے اس کے سادھن میں بھی اہنکار کا تیاغ آوش ہے اس کے لئے ترک دیا ہوا ہے کیونکہ جب تک اس اہنکار سے پیچھا نہ چھوٹے گا تب تک پرکرطی کے سب روپ منصر کی انبھوطی کے بھیتر نہیں آسکتے اس کے لئے آپشن دیا ہوا ہے جس میں سے صحیح اتر ہے آپشن سی اے صحیح ہے آر صحیح مطلب ترک اور استھاپنا استھاپنا اور ترک دونوں صحیح ہیں تو دوستو اب یہاں پہ دیا ہوا ہے جسے ہمیں پڑھنا ہے ہم نے پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں بھی اسے چھوڑا تھا تو یہ دوستو ہم لوگ نہیں کریں آنے ویڈیو میں کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم اپنے اگزام کی تیاری کرتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنی